ہدایت کو سرچ کرے گا فہدہ اللہ اس کو ہدایت دے دے گا آپ کو بھی یقین ہونا چاہئے آپ ہدایت مانگیں گی اللہ آپ کو فورا ہدایت دے گا ہاں آپ کسی اور کی ہدایت کی دعا کریں گی it can have a delay because there is a science behind it جبھی مائی اولاد کی دعائیں مانتی رہتی ہیں کہ اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے لیکن اولاد کو ہدایت نہیں ملتی ہے because وہاں پر ایک لینک missing ہوتا ہے اور ہدایت ملنے کے کئی راستے ہیں یہ بھی یاد رکھیں مثال کے طور پر قرآن itself کئی لوگوں کو کئی direction سے ہدایت کی طرف لاتا ہے مثال کے طور پر اللہ پر ایمان کیا صرف اللہ پر ایمان کی شکل میں یا اس ایمان کی اور بھی branches ہیں اللہ کی رسول کی حدیث کا مفہم کیا ہے ایمان کی ستر branches ہیں کیا اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان آخرت پر ایمان رسولوں پر ایمان یہ سب اللہ پر ایمان کی شکلیں نہیں ہیں تو یاد رکھیں ہدایت کسی بھی راستے سے آ سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کلاس میں اس لیے جاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر مجھے جا کر بہت comfortable ماحول ملتا ہے وہ ٹارٹ پر نہیں بٹھاتے ہیں اچھی سی کرسی پر بٹھاتے ہیں ایسی چل رہا ہوتا ہے درو دیوار بالکل صاف ہوتے ہیں تو آپ ان کو کچھ دیکھ کر کہتے ہیں کتی دنیا دار ہاتون دین کی جگہ پر بھی دنیا پر نظر گئے مت کہیں ایسے اس لیے کہ وہ جس مقصد کے لیے جا رہی ہیں وہ مقصد تو ہدایت ہے آس پاس کی چیزیں ان کو جو ہیں وہ اپیل کریں کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے صفائی اور ایم بیانس ان کو اپیل کریں اور ان تک ہدایت آجائے کوئی انسان کسی کلاس میں اس لیے چاہتا ہے کہ وہ سنیکس بہت اچھے دیتا ہے اور آپ کو سنیکس کھانا اچھے لگتا ہے تو آپ کی فرینڈ کہتے ہیں تو یہ کی بات ہوئی ملت اتنی گریڈ کھانے چاہتی ہو کہ ہدایت کے لیے چاہتی ہو آپ کے نہیں چاہتی تو ہدایت کے لیے وہ بونس میں کھانا مل جاتا ہے تو اللہ کے راستے پر آنے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں کئی ڈائریکشنز ہو سکتے ہیں کئی ڈائریکشنز ہو سکتے ہیں اسی طرح ایمان باللہ کئی شیپس میں ہے جو انسان یہ کہتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں وہ رسولوں کو نگیٹ نہیں کر سکتا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیل آف پروفٹ ہوت کے ساتھ ہونا نگیٹ نہیں کر سکتا وہ جبرائیل علیہ السلام کو کسی بھی کپیسٹی میں ناؤزب اللہ کسی آنگل سے بلیم نہیں کر سکتا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نگیٹ نہیں کر سکتا اگر آپ ایمان باللہ اور ہدایت کو سمجھ جائیں گے تو ہدایت کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی درجہ بندی کو مانا جائے ان کا منکر نہ ہوا جائے قرآن کو صرف قرآن سے نہ سمجھا جائے قرآن کو قرآن سے بھی سمجھا جائے اور قرآن کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سمجھا جائے اللہ کی رسول پر ایمان اور اللہ پر ایمان کا تقاضہ ہے کہ اللہ کے تمام صحابہ اللہ کے رسول کے تمام صحابہ کو عزت دی جائے یہ نہیں کہ ایک کو عزت دی اور باقیوں کو نگیٹ کر دیا یا ایک کو عزت نہیں دی اور باقیوں کے عزت کر دی یہ اللہ پر ایمان کا تقاضہ ہے تو یہ سب شیڈ ہیں ہدایت کے ان کو سمجھیں بہت سوقات ہم ایک آنگل پکڑ لیتے ہیں باقی چھوڑ دیتے ہیں جیسے آپ کہتی ہیں رچولز بھی عبادت ہیں انڈ اخلاق اخلاق بھی عبادت مزاج سیدھا نہ ہو ماتے پہ پہنین چار بل پڑ جائیں بکاوز ہم ہر وقت چڑ چڑے اور غصے میں رہتے ہیں ہم کسی سے سیدھے مو بات نہ کریں بکاوز ہمیں تقوی کا حیزہ ہے اور ہم زیادہ ہستے نہیں ہیں اس کے لئے کہ ہم بہت سیریس ہو گئے ہیں زندگی کے بارے میں آپ ہدایت کو سمجھیں نہیں ہدایت آپ کو holistically ایک pleasant personality بنا دیتے ہیں ہدایت کے شیڈز ہیں اپنے اوپر وہ سارے شیڈز لانے کی کوشش کریں جب تک پران سے نہیں جڑیں گے ان شیڈز کا بیلنس ہم پر نہیں آئے گا we will be tilted کسی ایک سائٹ پر یا کسی دوسری سائٹ پر مثال کے طور پر آپ ایک فریز کہتے ہیں اپنی آم سپان میں آپ کہتے ہیں you are just like a lion جب آپ کسی کو یہ کہہ رہی ہیں فرض کہیں آپ نے اپنے بیٹے کو کہا you are just like a lion کیا اس کی دم ہے فر ہے بڑا سا مو ہے کیوں کہ آپ نے اس کو you are just like a lion آپ نے lion کی courage کو اپنے بیٹے کے ساتھ as a quality attach کیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو lion اس لیے کہا ہے کہ وہ بہدر بہت یا آپ اس کو بہدر بنانا چاہ رہے ہیں اچھا اسی جملے کو آپ کئی طرح آپ بول سکتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ نے ایک کہا you are just like a lion آپ کہتے ہیں you are my lion you are a brave lion you are just lion یہ سب چیزیں ہیں سب کا مطلب ایک ہی ہے اسی طرح سے اس حدا کو سمجھیں قرآن نے جتنے angles ہدایت کے دیئے ہیں ہم ان میں سے کسی کا denial نہیں کر سکتے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو چیزیں ایمان سے connect کر دی گئی ہیں ہم اس میں pick and choose نہیں کر سکتے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو سمجھ آئے گا جو doable لگے گا وہ کروں گی باقی مجھے لگتا ہے چودہ سو بچاس سال کے بعد practical نہیں رہا آپ ہدایت مانگیں گی اللہ آپ کو immediately ہدایت دے گا اور اس چیز کو یہاں سمجھایا گیا ہے اور ہدایت کا ملنا فاہدہ it does not depend just on your environment یہاں جتنے بھی ہم آ کر بیٹھے ہیں اس دیرہ guarantee کہ ہم سب کو ہدایت ملے گی کوئی formula ایسا ہے کہ جو قرآن کی کلاس میں آکے بیٹھ گیا اس کو ضرور ہدایت ملے گی no a big no اگر ماحول سے ہدایت ملتے ہوتی تو وہ بچے جن کو بہت نیک ماں باپ ملتے ہیں وہ بچے جن کو بڑے righteous parents ملتے ہیں جن کی upbringing اسلام کے ہی methodology اور منحج پر ہوتی ہے ان کو تو کبھی نافرمان نہیں ہونا چاہیے اللہ کا ان کو تو کبھی دین سے دور نہیں بھاگنا چاہیے ان کو تو کبھی اسلام کی شعائر نئی چھوڑ دینے چاہیے ایسے ہی ہے اس کا مطلب کیا ہے ماحول totally dependent نہیں ہوتا آپ کی ہدایت کے اوپر اگر ماحول totally dependent ہوتا کہ جیسا ماحول ویسا بچہ تو پھر برے سے برے ماحول میں سے نیک سے نیک بچہ کیسے نکل آتا ہے یوسف علیہ السلام کا ماحول کیسا تھا گھر کا بہت اچھا ہاں نبی کے گھر کا ماحول ضرور تھا بہت وہ چھوٹا سا بچہ اپنا خواب آ کر اپنے باپ کو سناتا ہے اور باپ کہتا ہے دیکھو اپنے بھائیوں کے بات بتانا یہ ماحول آپ کو اچھا لگ ہے اس کا مطلب ہے تیرے some problem in the environment comfortable ideal ماحول نہیں ہے گھر کا اور اببہ نے پھر نہ صرف یہ کہا کہ بھائیوں کو نہیں بتانا اببہ نے پھر سمجھایا بھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چن لیتا ہے کسی کو خاص کر لیتا ہے always be conscious of him اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا اسی والد نے جس نے اپنے بھائیوں سے یہ خواب ڈسکس کرنے سے یوسف کو منع کیا تھا اپنے بچے کی گرومنگ کر دی اب یہ بچہ اپنے باپ کے پروٹیکشن سے نکلتا ہے بھائیوں نے کوئے میں ڈالا kidnap ہو گیا غلام بن گیا جیل میں چلا گیا کس کس طرح سے اس کو seduce کیا گیا کہ اس دور کی عورتوں میں سے ہر عورت نے اس کو بھیکانے کی کوشش کی کتنا خراب ماحول کیا ہوا یوسف علیہ السلام کا بھٹک گئے بلکل بھی نہیں ہدایت کا تعلق ماحول پر نہیں ہوتا ہے اصابے کہا کیوں میں نے بھی آپ کو مثال دی تھی that was totally pagan culture around کوئی اللہ کو نہیں چانتا تھا کوئی اللہ کو نہیں مانتا تھا تو پھر یہ کیوں نہیں بھٹکے اگر ماحول کی بات تھی تو تو ماحول totally ایسا نہیں ہوتا چاہے آپ انبیاء کی بات کریں یا غیر نبی کی بات کریں ماحول پر total چیز dependent نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سوچتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کے ماحول میں ہوتے تو ہمارے لئے اس وقت ہر اس چیز پر عمل کرنا آسان ہوتا جو اللہ نے ہم پر فرض کیا اور ہم عورتوں کو لگتا ہے اگر ہم مدینہ میں ہوتے اللہ کے رسول بھی ہوتے تو ہم سب بھی ورسٹ اپنے ٹائم کے منافقین اور سکولرز کہتے ہیں وہ منافقین جو اتنے برے منافقین اس کے بعد دنیا میں کبھی نہیں آئے وہ منافقین مدینہ میں موجود تھے امانگ دس صحابہ انہی کے درمیان میں اٹھتے ویڑتے تھے انہی کے ساتھ رہتے تھے یعنی آپ سمجھیں ماحول کیا تھا آپ صحابہ کو سمجھیں گر میں ایک صحابی کا کسر بھی آپ کے سامنے رکھوں تو سارے منافقین کی کیفیت آپ کو لگے کہ وہ ان صحابہ ان ایمان والے لوگوں کے درمیان میں منافق رہے کیسے گئے حضرت ہنزلہ کا نام سنے آپ نے حضرت ہنزلہ وہ ہی ہیں جن کی مشہور حدیث کا مفہوم آتا ہے روایت کا کہ وہ بازار میں کہتے ہوئے چارے تھے نافقہ ہنزلہ نافقہ ہنزلہ ہنزلہ منافق ہو گیا ہنزلہ منافق ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق نے سنا تو انہوں نے کہا کیا ہوا تو انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ میں جب اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور وہ مجھے قرآن سنا رہے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے میں اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ دیکھ رہا اور میں وہاں سے اٹھ کر آتا ہوں میں دنیا میں انوال ہو جاتا ہوں مجھے لگتا ہے مجھ میں نفاق آ گیا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ایسا تو مجھے بھی محسوس ہوتا ہے اور پھر وہ دونوں اللہ کے رسول کی محفل میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کہا تھا اگر تمہاری وہی کیفیت جو یہاں بیٹھ کر ہوتی ہے کہاں بیٹھ کر یعنی اللہ کے رسول کی صحبت ایس ویل ایس ہمارے لئے قرآن کی محفل ہم بھی یہاں بیٹھ کر بڑی نیکیوں کے ارادے کر کے جاتے ہیں گھر جا کر سب جھاگ ہو جاتے ہیں جہاں کوئی ذرا سا اونچی آواز میں بات کرتا ہے ٹیڑی نظروں سے بات کرتا ہے ٹیڑے مو سے بات کرتا ہے وہی جا کر ہماری نیکیوں کے ارادے بھی ایسے ہی وزل آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ آپ اس حدیث کو سمجھیں یہ صرف حضرت حنزلہ اور صدبو بکر کے لئے نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی کہا اگر تمہاری کیفیت وہی ہو جائے حنزلہ جو تمہاری میری محفل میں اللہ کے ذکر کی محفل میں ہوتی ہے تو فرشتے تم سے آ کر راستوں میں مصافحہ کریں حق کریں تم کو فرشتے اس لئے کہ ممکن نہیں ہے کہ وہی کیفیت رہے یہ اتنے ایمان والے حضرت حنزلہ تھے اور ان کو اپنے بارے میں نے فاق کر دن حضرت حنزلہ کا انتقال کیسے ہو شہید ہوئے تھے اور جنگ میں شہید ہوئے تھے اہت کا واقعہ ہے اہت سے ایک رات پہلے کی جو رات تھی بدر سے ایک رات پہلے کی رات تھی میں خیال ہے اہت یا بدر میں سے کوئی ایک ہے اگر مجھے صحیح آدنی اس وقت آرہ ایک رات پہلے ان کا نکاح ہوا تھا تو اللہ کے رسول سے اجازت لے کر گئے تھے کہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ وقت گزار کر آجاؤں آپ سوچیں ایک رات پہلے نکاح ہوا ہے اور اگلے دن جنگ ہے ہم بیٹوں کو تو بھولی جائیں سب بیٹوں کی ماں اپنے دل پر آتا رکھے بتائیں ہم بیچتے ہم کہتے دنیا ہے جانے کے لئے تم کہاں جا رہے ہو ابھی تمہاری شادی بھی ہے منافق منافق رہ گئے تو آپ سوچیں محرومی کا علم ماحول نہیں independent ہوتا صرف so many other things counts حضرت حنزلہ اب اللہ کے رسول سے اجازت لے کر جاتے ہیں کہ میں اپنی زوجہ کے پاس جانا چاہ رہا ہوں اور پھر یہ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ رات گزارتے ہیں ان کو صبح جلدی واپس آنا تھا تو یہ فجر کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر گئے تھے اور زہر کی نماز کے بعد پلان تھا کہ یہ جنگ کا معاملہ شروع ہوگا فجر کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں اور اپنی زوجہ کے ساتھ اپنا جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں اور جلدی میں غسل لیے بغیر آ کر میدان میں مسلمانوں کے ساتھ فوج کا حصہ بن جاتے ہیں غسل لینے کا موقع نہیں ملتا غسل جناوت اور اسی میں ان کو شہادت نصیب ہو جاتے ہیں جنگ کے میدان میں ایک رات کا دلہ ہماری زمان میں اسی میں ان کو شہادت ہو جاتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی شام میں صحابہ سے پوچھتے ہیں ہنزلہ کو کیا ہوا تھا صحابہ کہتے ہیں کیا ہوا تھا یا رسول اللہ اللہ کی رسول کہتے ہیں میں نے ہنزلہ کو آسمان اور زمین کے درمیان میں دیکھا اور فرشتے ان کو غسل دے لیتے آپ سوچیں یہ ایمانی کیفیات تھی ان صحابہ کی اور ان کے درمیان میں منافقین تھے تو ماحول تو بہترین تھا اور حضرت ہنزلہ کی جو زوجہ تھی وہ کون تھی کسی کو معلوم ہے بی بی ان کی عبداللہ بن عبای کی بیٹی نہائیت مومنہ خاتون عبداللہ بن عبای کے دو بچے ایک تو یہ بیٹی جو ہنزلہ کی نکاح میں تھی اور دوسرے عبداللہ جو عبداللہ اپنے عبای تھے نہائیت نیک انسان نہائیت نیک انسان سوچیں عبداللہ بن عبای کی بیٹی تھی ہے رئیس المنافقین جو کہ سب سے بڑا منافق مدینہ کا کہلاتا تھا جس کے اوپر اللہ تعالی نے مغفرت پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا محروم رہا تھا اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا آپ کے آواز اپنے کانوں سے سنتا تھا آپ کے صحابہ کے ماحول کے درمیان میں رہتا تھا اور اس کو ایمان کی وہ طاقت نصیب نہیں ہوئی تو صرف ماحول ماحول صرف نہیں ریکوائیڈ ہوتا بہت کچھ اور ریکوائیڈ ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کے لئے اکثر پریشان ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ماحول اتنا خراب ہے کہ مارے بچے ہدایت پہ نہیں آ پا رہے ہیں ماحول امپیکٹ کرتا ہے but this is not just environment جو ہدایت کے لئے ریکوائیڈ ہوتا ہے انسان کی اندرونی کیفیت انسان کا دل اس کی انکلینیشن اس کی ویلنگنس اس کی چاہت وہ کتنا ہدایت کو چاہتا ہے this is the most empowering factor if we want to get the guidance میرے دل کی چاہت اللہ نہیں دیکھتا میں کس ماحول میں ہوں اللہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے آس پاس کیا ماحول اللہ نہیں دیکھتا میں کس ملک میں ہوں اللہ انسان کے دل کی چاہت دیکھتا ہے کس انسان کے دل میں ایمان لانے کی تمنا ہے یہ اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ رکھ رہے ہیں جو اس کو سمجھ جائے گا وہ اپنی اولاد کے دل پر کام کرنے کی کوشش کرے باہر کا محول ہم نہیں بدل سکتے اس کا مطلب ہے ہاتھ پر ہاتھ دیتی ہاں یہ فتنوں کا دور ہے تو زیادہ اُم کے دلوں پر کام کرنے کی ضرورت آپ اور میں باہر کا ماحول نہیں بدل سکتے ہم تو پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتے ہم باہر دنیا کا گلوبل ماحول کیا بدل یں گے فتنوں کو کیا روکیں گے ہم تو اپنے ملک کے اندر عدل قائم نہیں کر سکتے تو ہم کس طرح سے ہیں وہ آنے والے فتنوں کی بارش سے اپنی اولاد کو دور کریں گے اپنی اولاد کی دلوں پر کام کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد آپ سے ہی غافل ہو باقی دنیا کو جانتی ہو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی اولاد کے دل سے غافل ہو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے کس طرح سے اس کو اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے اپنی اولاد کی دل کی دنیا پر کام کریں اس کے لئے وقت لگانا پڑتا ہے اس کے لئے پیار سے بات کرنی پڑتی آخری دفعہ پیار سے کب بات کی تھی جب آپ نے کوئی اس کو نصیرت نہیں کی بس بات کی تھی یہ تعلق اپنے اولاد کے ساتھ قائم کریں پہلے دور میں ہم اپنی ماں کے ساتھ اتنے اٹیچ کیوں ہوتے تھے وہ ہمارے لئے آویلیبل ہوتی تھے اممہ ہمارے لئے آویلیبل ہوتی تھے اور آج ہی ماں آویلیبل نہیں ہوتی ہیں اگر میرا بچہ ہدایت پر نہیں ہے اس کو میری کمپنی صحبت کی ضرورت ہے جس کے چھوٹے بچے ہیں اس کے لئے بلیس آپ نانی دادی ہیں اپنی اگلی نسل کے اوپر کام کریں دل کی چاہت اللہ دیکھتا ہے اس کانسپٹ کے اندر ایک اور بہت سٹرونگ کانسپٹ موجود کوئی عورت یہ نہ کہے کہ مجھے ماحول نہیں ملا جب میں اللہ کی بندی نہیں بن سکی فہدہ امیجیٹ ہوگا جس وقت اللہ نے آپ کے دل میں حق کی تمنہ پالی بابا جادہ کا دعا اللہ اللہ نے آپ کو اس کشم کش پہ پا لیا کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو اللہ کا قرب ملے بہت آپ کو طریقہ سمجھ نہیں آرہا آپ چاہتی ہیں آپ اچھے انسان بن رہے بہت آپ سے اچھا انسان بنا نہیں جا رہا آپ چاہتی ہیں کہ آپ رسول اللہ کے اخلاق ایڈا ایڈا کے تمہارے مال نہیں دیکھتا اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دل دیکھتا تمہارے دل کی کیفیت دیکھتا اس دل کی چاہت دیکھتا ہدایت دے دیتا اور ڈلی نہیں کرتا فا ہدا اپنے دل کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑیں اللہ آپ کو ہدایت دے گا تو سکولرز کہتے ہیں دول اور ہدا اس کے درمیان میں ایک پات بنتا ہے اللہ آپ کو پاتا ہے کسی کشم کش کے اندر آپ چاہ رہے ہیں آپ ایک راستہ ڈھونڈ چاہ رہے ہیں آپ کسی نہ کسی اس وقت ذہنی کوفت کے ساتھ ذہنی ٹرموائل کے ساتھ آپ چاہ رہے ہیں آپ اپنا اصلاح کریں آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط کریں آپ اپنی زندگی میں quality لے کر آئیں تو یہ ڈالن سے ہدا تک درمیان میں اللہ اپنے بندے کی willingness inclination رجحان خواہش اور جذبہ دیکھتا ہے یہ جتنا سٹرونگ ہوتا ہے اتنے بڑے لیول کی اتنے واضح لیول کی ہدایت اس بندے کو دے دی جاتے پھر کیا ہدایت دینے کا مطلب visibility کیا ہوگی آپ کا دل نیکی کے لیے کھل جاتا ہے آپ دل چاہتا ہے آپ نیکی کریں آپ کو نیکی کرنا اچھا لگتا ہے اور نیکی کرنے میں ساری نیکیاں لے آئیں پھر آپ اسے انسان کو بھی معاف کر دیتے ہیں جس انسان نے آپ کے بڑے حق مارے ہوتے نیکی کرنا اچھ لگنے کا مطلب پھر آپ لوگوں سے نہیں پوچھتی ہیں اگر میں صرف فرض پڑھ دوں تو سنت چھوٹ دوں تو اگر میں ترابی نہ پڑھوں تو اگر میں صرف چار ترابی پڑھوں تو اگر میں آٹ پڑھوں تو آپ کو نہیں پھر ضرورت ہوتی لوگوں سے پوچھنے کی آپ کو اللہ کی طرف سے شرح صدر مل جاتا ہے بس آپ پتہ چل جاتا ہے اللہ کے حبیب نے یہ کہا ہے آپ کرتے جاتے کرتے جاتے ہیں اور اپناتے جاتے ہیں اور فہدہ کی کیٹیگری کے اندر آتے جاتے ہیں اور سکولرز کہتے ہیں کہ ایک ایسا دل جس میں ہدایت آجائے اگر انسان چاہتا ہے کہ انسان اپنے دل کو پائے کہ اس کے دل میں ہدایت ہو اور انسان چاہتا ہے کہ میں چیک کروں میں دل میں ہدایت ہے یا نہیں تو تو وہ کہتے ہے کہ آپ چار پانچ چیزیں موٹی موٹی سمجھ سکتے آپ کا دل چاہے گا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ وقت گزار یں آپ اس کے کلام کو سمجھیں آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لئے کچھ کریں آپ اپنے رب کی معرفت کے بعد اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے کچھ کریں آپ اپنی زبان کو تھام لیتے ہیں ہدایت آنے کی علامت آپ کی زبانیں تھم جاتی ہیں جب زبانیں تھم جاتی ہیں گھر کے اندر کے ماحول سمرنا شروع ہو جاتی زبانیں جب سنبھل جاتی ہیں تو انسان رشتوں کو بھی احترام کے ساتھ پھر مینج کرنا شروع کر دیتا تو اللہ سے رابطے کا دل کرتا ہے اللہ کے کلام کو سمجھنے کا دل کرتا ہے زبان کو مومن تھام لیتا ہے اور میکسیمم ٹائم اللہ کے کلام یا اللہ کی ذکر یا اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا فہدہ کی کیفیت ایک انسان کی زندگی میں اس طرح ریفلیکٹ کرتی ہے تو کیونکہ سکولرز کہتے ہیں کہ یہاں فہدہ کا نہیں آیا اس لئے یہاں اللہ ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے نہ صرف اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی بلکہ سکولرز کہتے ہیں آپ کے امتی بھی اگر اسی چاہت کے ساتھ اللہ کے کلام کے سامنے آکے بیٹھیں گے اللہ آپ کے ہر امتی کو ہدایت دے گا اور ہم بھی اسی چاہت کے ساتھ ہم ہمارا یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف سپیرچول سٹیمیلیشن نہیں تھا رمضان کی کہ ہم رمضان میں تھوڑا سا سپیرچول ہائے لے تھوڑا سا ہم زیادہ سپیرچول محسوس کریں تو چلو ہم قرآن کی کلاس اٹینڈ کر لیتے ہیں ہم میں سے ہر انسان کا یہاں آنے کا مطلب تھا کہ اللہ میرا یہ رمضان کا مہینہ بہترین گزر جائے مجھے تھوڑی ہدایت زیادہ مل جائے میرا آپ کی قربت زیادہ نصیب ہو جائے مجھے آپ سے رابطہ کرنا آ جائے ہم سب اس مقصد سے اس کتاب کے ساتھ جڑے ہیں اور جب اس مقصد سے جڑے ہیں تو ایمان رکھیں کہ آپ کا رب آپ کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا جب اس نے اپنے حبیب سے کہا تو ہم تو اس کے سامنے گڑ گڑا نانے نہیں آتے ہیں اللہ ہماری اصلاح کر دے اللہ ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں آپ کی محبت انڈیلنے کی حکمت عطا کر دے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے اللہ ہمیں ایسی ہدایت دے کہ جو ہدایت ایک دفعہ ملنے کے بعد پھر واپس کبھی نہ جائے ہدایت کو کبھی زوال نہ آئے اللہ جب ہدایت کی نعمت مل جائے تو پھر اس ہدایت کی نعمت کو کبھی زوال نہ آئے اللہ ہماری اولادوں کو اسلام کی محبت عطا فرمائے اللہ ہمارے گھروں کو ایک پرسکون ایمان والے محول والے گھر بنا دے اللہ سپاؤسز کو ایک دوسرے تھنڈک بنا دے اللہ بیماروں کو شفائی کلی عطا فرما دے اللہ بھٹکے ہوں کو راستہ دکھا دے اللہ جو بے آسرہ ہیں ان کو سہرہ دے اللہ جو مائے اپنے بچوں کے رشتوں کے لئے پریشان ہیں اللہ ان اولادوں کو بہترین گھر بہترین سسرال بہترین سپاؤسس عطا فرما دے اللہ ہمارے بچوں کو جہاں دنیا کی تعلیم ہم نے ان کو دلائی ہے اللہ ہمیں ان کو اسلام کی محبت بھی سکھانے کی توفیق عطا فرما دے اللہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرمائے اللہ پاکستان کو امانت والے حکمران عطا فرمائے اللہ ہمیں ہمیشہ ایسے ماحول میں رکھے جس ماحول میں ہمارے لئے نیکیاں کرنا آسان ہو اللہ ہمارے دل کو اپنی اطاعت کے لئے کھول دے اللہ ہمیں شرح صدر عطا فرما کہ ہمارے دل میں جب ہدایت آجائے تو اپنے آپ کو صرف نیکیوں کے راستے پر دوڑتا ہوا محسوس کریں اللہ ہمیں بخشتے اللہ تمام مرہومین کو بخشتے اللہ ہمارے والدین کو بخشتے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے بہترین صدقے جاریہ بنا دیں سبحانک اللہ و بحمدی نشہد اللہ الہ اللہ انتا نستغفیروکا و نتوبو الیک جزاک اللہ خیلن